دوزکار سواگت ہے آپ کا انڈیا کی بات میں میں ابھیسار شرما میرے ساتھ ہیں بھاشا اور ارمیلیش اور آج جو تین مددیں ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں آخر بھارتی جنتہ پارٹی راہل گاندھی کو ختم کیوں کر دینا چاہتی ہے سنسط سے نکالو دیش دروہی بتاؤ اور نا جانے کیا کیا اور پردھان منطری ایک سوال کا جواب نہ دے دوسرا مددہ آخر بھارتی جنتہ پارٹی کیسا میڈیا چاہتی ہے وہ میڈیا جو پردھان منطری کے بارے میں جھوٹی خبریں چلائیں ان کا درجہ بڑھانے کے لیے یا وہ میڈیا جو جب منطریوں سے سوال کرے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے تیسرا مددہ ہمارے سامنے ہوگا آسکر میں بھارت کی شان کیا اب بھارتی جنتہ پارٹی اپنی بوائکوٹی سوچ بدلے گی تو سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے راہول گاندی کی راہول گاندی کے پیچھے پوری بی جے پی پڑ گئی ہے چار چار منطری میدان میں اتر گئے ہیں ان کے بارے میں جھوٹے بیان تک دیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ویدیشی سرکاروں کو دخل دینے کی بات کی دوسری طرف میں آپ کو پردھان منطری کے ایسے ڈھیرو بیان دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے یہ تک کہا کہ اس دیش میں ساٹھ سال تک اندھیرہ تھا ہمارے ویجیانکوں کا اپمان پور پردھان منطریوں کا اپمان نجانک کن کن لوگوں کا اپمان تو راہول گاندی پر نشانہ سادھا جا رہا ہے کیا مقصد ہے اس کا اور اس خبر کا کیا ہے پنچ بھاشا بتائیے ابی سار مجھے تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ پردھان منطری جی کے جو پریے ادیوک پتی ہیں اڈانی جی اور ان کو لے کے جو ہنڈن بگ کی ریپورٹ آئی ہے اس سے سارا کا سارا دھیان ہٹانے کے لیے راہول گاندھی کے نام کا وائٹ واش کیا جا رہا ہے تاکہ اڈانی والے سکیم پر وائٹ واش ہو جائے اور صرف اور صرف ایک نون ایشو کو ایشو بنا کے پورے دیش میں دوسرے دھنگ کا دروی کرن اور وپکش کے نیتا کو ٹارگٹ کرنے کا ایک آجار ایک ٹولکٹ ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ؟ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے بھاشا کیا یہ راہول گاندھی کی راجنی تک سنجیونی ثابت ہوگی بھارت جوڑو یاترہ نے ان کی شوی بدلی اب جھوٹ کے سہارے ان پر پورا بھاچپا کا پرچار تنتر سرکار جو ہے وہ کود پڑی ہے کیا اس جھوٹ کا مقابلہ راہول کر پائیں گے اور اگر کر پائیں گے تو یقیناً یہ ایک چناوی فائدے کے طور پر سامنے اُبھر کر آ سکتا ہے اور ملیش جی آپ بتائیے اس مددے کا کیا ہے پنچ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کا ایک طرح سے آپریشن اپوزیشن ہے پہلے تھا کہ سرکار جو ہے لگتا تھا کہ کیول کچھ نیتاؤں کو پریشان کر رہی ہے کچھ دلوں کو اب ان کا یہ ہے کہ دوہزار چوبیس سے پہلے انٹائر جو اپوزیشن ہے جو کنسسٹینٹ ہے اپنی لڑائی میں اس کو تیمولیش کرنا اسی کا یہ آپریشن ہے اور اس میں راہول گاندی کے ساتھ ان کی میمبرسیپ ختم کرنے کا جو ایک سوچا جا رہا ہے وہ بھی شاید اسی کا حصہ ہے بھاشا اگر میں پولٹیکل وچ ہنٹ کا سامنا کروں تو کیا یاتی شوکتی ہوگی کہ دیکھیں راہول گاندی کو بولنے نہیں دیا جا رہا کل میں نے دو بجے دیکھا وہ آئے سنسد میں جو ایکٹنگ سبحاپتی تھے انہوں نے کوشش بھی نہیں کی ہاؤز میں ڈیکوریم لانے کی ترنت جو ہے برخواس کر دیا اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں چار چار منتری اتر کے راجنہ سنگھ غلط بیانی کر رہے ہیں سنسد کے اندر یہ کہہ کے کہ وہ ویدیشی سرکاروں کو دخل دینے کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ بار بار ایک جھوٹ کو دھوراتے رہو دھوراتے رہو اور دوسری طرف ان کی لوگ سبح کی صدستتہ خارج کرنے کی بات کرنا یہی ہے پولٹیکل وچ ہنٹ نہیں ہے تو کیا ہے نہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں دیکھیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ بلکل ایکسٹریم سٹیپ جو ابھی تک اس طرح سے کسی نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ آپ وپکش کے نیتا کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سیدھے سیدھے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس صدن کی افماننا کی ہے راہل گاندھی نے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے پرچار کر کے اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دش پرچار کر کے سو بار جھوٹ بول بول کے سب کے دماغ میں ڈالنے کا کہ راہل گاندھی کو سانسد بنے رہنے کا حق نہیں ہے کیوں کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی بات کہی لوگتنطر کو لے کر بات کہی مجھے لگتا ہے اس پر بہت ضروری ہے یہ بات بھی بتانا لوگوں کو کہ ایسا کیا بولا تھا انہوں نے جس پر اتنا ہنگام ہے کیونکہ ہم اور آپ اور ارمیلیش جی سب لوگ اور ایسا تمام لوگ اس پر بات کر چکے ہیں کہ جو بات کہی وہ لوگتنطر کو لے کر بات ہے وہ ایسا بھی نہیں کہ پہلے نہیں ہوئی اور ابھی نہیں ہوئی میں یہاں پہ موڈی جی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہوں گی میں کہنا چاہوں گی ہر بھارتی ناغرک کو he's an indian citizen ہمیں اور آپ کو بھی اپنی سرکار کے بارے میں اپنے لوگتنطر کے بارے میں فکرمند ہونے کا ادھکار ہے اور یہ ادھکار ہمیں اور زیادہ دیش بھکت بناتا ہے کیونکہ ہم دیش کی پروہ کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ یہ کہنا کہ ان کو سانسد نہیں ہونا چاہیے دیش دروہ کا ماملہ ایک کے بعد ایک منتری بول رہے ہیں یعنی صاف ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ راحل گاندی دوہزار چوبیس سے پہلے کی جو پریشت بھومی ہو رہی ہے وپکش ہین ہو دیش کی سانسد بلکل ارمیلیش جی سب سے شوکنگ ہے راج صبح کے صبح پتی یا لوگ صبح کے ادھیاکش کا برطاو کھولے آم سانسد یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے لوگتنتر کی ہتیا سانسد کے اندر کی جاری ہے اس کی اگوائی لوگصبح دیکش کر رہے ہیں یہ بات مہوہ مہترہ نے کہی اپنے بیان میں جو تصویر دکھائی دے رہی ہے سانسدی پرنالی کا میں یہ اپمان مانوں اسے یا آپ اسے ایک اپواد کے طور پر دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے اس کے بارے میں ابھی سار آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر میں جاؤں گا لیکن اس کے پہلے ایک بہت مہتپون سوچنا یا ایک بہت مہتپون بات میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کو لے کر دیش میں واقعی کنفیوزن ہے اور آپ نے جو سوال اٹھایا اس کا وہ حصہ ہے کہ آپ نے نام لیا کندری منتریوں کا کہ وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ راحل گاندھی نے یہ کہا تھا کہ آہوان ایک طرح سے کیا تھا ویدیشی سرکاروں کا یا ویدیش کے لوگوں کا کہ آپ بھارت کی دوپتی ہوئی دمکرسی کو بچانے کے لیے آگیا یہ کچھ اس طرح کی بات میں کل بھی سن رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتاؤں کو کندر کے منتریوں کو چار چار منتری لگاتار بولے ہیں کہ راحل گاندھی نے برٹین میں یہ کہا کہ آپ کچھ کیجئے آپ کو کچھ کرنا ہوگا جیسے لگتا ہے کہ انڈیا کے خلاب یا انڈیا کی ستہ کے خلاب کوئی وار کا آوان کر رہے ہیں یا آپ اپدست کرنے کی یوجنا میں حصہ لینے کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں نے چاروں بھارشن راحل گاندھی کا بہت ٹھیک سے سنا ہے چاروں دیکھیں انہوں نے چار جگہ اپنی بات کہی مل لی پہلا کیمبریز والا بھاشن دوسرا انہوں نے بھارت کے وہ پترکار جو برٹین میں رہتے ہیں ان کے بیس میں بات کری دانش خان نے اس کو موڈریٹ کیا تھا اور تیسرا جو انہوں نے کیا چیتھم ہاؤس میں کیا اور جو آخری تھا وہ برٹس پارلیمنٹ کے کیمپس میں کیا یہ چار جگہ دوسرا جو ان کا بھاشن دوسرا جو تھا کیمبریز والے میں تو کچھ بھی ایسا نہیں تھا کیمبریز والا بہت ہی اکیڈمیک اور بہت پولیٹیکلی شارپ بھاشن تھا بہت ہی پولیٹیکلی شارپ بھاشن تھا جنرلیسٹ جو لگاتار ان سے پوچھ رہے تھے اس میں ایک جگہ انہوں نے کہا کہ کلک نہ کیجئے یوروپ میں ڈمکرسی آپ کی اچانک لپت ہو جائے تو کیا کریں گے آپ کیا کریں گے اس لیے بھارت کی ڈوپتی ہوئی یا لپت ہوتی ہوئی ڈمکرسی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے اب سوچنے کی بات تو سوچنا کیا وار کرنا ہے سوچنے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکھاڑ پھینکنے میں آپ مدد کیجئے ہماری یہ بلکل ڈسٹورشن ہے شبدوں کا تیسری بات چیتھم ہاؤس میں چیتھم ہاؤس میں راہل گاندی نے ایک سوال کے جواب میں یہ تک کہا کہ بھارت میں جو ڈمکرسی ختم کی جا رہی ہے اس کا سمادھان بھارت کی جنتہ کے پاس ہے بہت سیدھا سوال تھا سیدھا سوال تھا یہ ہمارا آنترک ماملہ ہے اس کا سمادھان ہم کریں گے اور بھارت کے زمین پر ہوگا بہت ہی شارب سوال تھا بھاشا اس میں بہت ہی شارب سوال تھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یورپی یونین اور اس کے لوگ دخل دیں میں جو سوال کر رہا تھا وہ دوسرا سوال کی سنصد کے اندر جو کردار ہمیں لوگ سبھا دھیخش کا یا راج سبھا کے سبھاپتی کا دکھائی دے رہا ہے ایک سنصد یہ کہہ رہی ہے کہ لوگتانتر کو کچلنے کی اگوائی لوگ سبھا دھیخش کر رہے ہیں اس طرح کے تلخ بیان مجھے تو نہیں لگتا کہ سنصد کی اتحاس میں کبھی دیے گئے ہوں گے اس طرح کے بیانات دیا جانے اور خاص طور سے دیکھئے کہ یہ پوری کی پوری جو کرنولوجی ہے راحل گاندی پر حملے کی جس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے اسی لے کر وپکش اور وپکش کے تمام نیتا صاف صاف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جھوٹ پر کیونکہ سو فیسیدی جھوٹ ہے بھاشنوں کا پبلک ڈومین میں ہے اس پہ ہم سارے لوگ بات کر چکے ہیں بات ہونی چاہیے لیکن یہاں ایک پریبلیج موشن کے تحت آپ دیکھئے کہ جس طرح سے جو سانصد ہیں جس طرح سے جو منتری ہیں لگاتار ایک نفرتی بریگیڈ کے طور پر operate کر رہے ہیں اور آپ انتہا یہاں دیکھئے کہ اس کی head جو ادھیاکش ہیں وہ کر رہے ہیں دونوں سبھاؤں کے ادھیاکش جن کا کام ہونا چاہیے کہ آپ debate ہونے دیں بحث ہونے دیں کم سے کم راحل گاندھی کو آپ بولنے تو دیجئے میں ایک سکیٹ میں یہاں پر ایک چیز intervene کر رہا ہوں میں نے دیکھا باقاعدہ جس دن راجنات سنگھ نے اپنی بات کہی یا ادھر پیوش گویل نے اپنی بات کہی ستہ پکش کے لوگوں نے تو اپنی بات کہہ دی مگر جب وپکش کی باری آئی تو انہیں بات کہنے کا موقع ہی نہیں ملا اور دیکھیں نا کہ کہیں سے بھی دوسرا جو ورزن ہے میں کہہ رہا کہ میں آپ سے کچھ بات کر رہی ہوں کوئی سوال پوچھا تو آپ کو موقع ہونا چاہیے نا کہ آپ سوال کا جواب دیں اور سنسط کے بھیتر جواب دیں لیکن جو پورا محول بنا رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولیں گے اور جھوٹ ایک پوری ٹیم کے ساتھ بولیں گے جسے میڈیا صبح سے شام تک دکھاتا رہے گا اسی طرح سے راحل گاندھی پہ ہی ڈیبیٹ ہو رہے ہیں مانو راحل گاندھی سب سے بڑا مددہ ہو اور باقی اڈانی اور ہیڈنبرگ کے رپورٹ ساری کی ساری پریشت بھومی میں چلی گئی وائٹ واش ہو گیا اصلی مددے تو سامنے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں نا اب تک گوتم اڈانی کیا کہہ رہے تھے کہ ان کے بڑے بھائی وینود اڈانی سے ان کا کوئی ناتا نہیں ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب وہ ہمارا ان سے ناتا ہے اور تو ظاہر سی بات ہے یہاں بیان بدل رہے ہیں پردھان منتری اس پر خاموش ہیں رہی بات پردھان منتری کی تو آج ہی میں نے ان کا بیان دیکھا ویمبلی کا جس میں انہوں نے کہا کہ ساٹھ سال تک اس دیش میں اندھیرہ تھا آپ یہ کہہ کے آئی ٹیس کا اپمان کر رہے ہیں ہمارے ویژیانک سنسطھاؤں کا اپمان کر رہے ہیں چلیے نہرو کو تو آپ پردھان منتری نہیں مانتے پٹھیل کا اپمان کر رہے ہیں دیش کے پہلے گرے منتری آپ لال بہدر شاستری کا اپمان کر رہے ہیں مرار جی دیسائی کا اپمان کر رہے ہیں واجپی جی کا اپمان کر رہے ہیں بھولی جاتے ہیں کہ واجپی جی بھی تھے exactly نہیں تو یہ میں تو پردھان منتری مودی کی تو ایسے ڈھیرو بیان دکھا سکتا ہوں جس میں وہ ایسے بیان دے رہے ہیں جسے آپ بھاچپا کے شبدوں میں دیش کا اپمان بتائیں گے نہیں دیکھیں مارنی پردان منتری جی جب بھی بیدیش گئے ہیں آپ دیکھ لی جی اگر ان کے بھاشنوں کی پہرش دیکھیں اس میں تو بھارت بھارت میں پیدا ہونے پر ہی ایک طرح سے شعب یا شرم آتی ہے یہ بات کئی ہے اگر راہل گاندھی کانگریس پارٹی کا کوئی بھی ویکتی ایسا بول دیتا کہ آج کے بارے میں راہل گاندھی لندن سے اترتے اور سیدھا جیل جاتے جیل جاتے آپ کلکنا کیجئے کہ بھارت کیا اتنی بری استحتی میں رہا ہے دنیا کے انیک دیش آزاد ہوئے اور وہاں سینک تنتر آ گیا وہاں تانشائی آ گئی کم سے کم ہم چاہے جتنی بری استحتی میں رہے ہوں ابھی حال تک لیکن ہمارے ہاں دیمکرسی کو بچائے رکھنے کی جدو جہدو جانتہ کی ہے وہ بہمشال رہی ہے لوگ تانتریک جو ہی سپیلٹ رہی ہے آپ دیکھیں ایمرجنسی ایمرجنسی کو کیسے لوگوں نے فائٹ آؤٹ کیا تو آج کی اس طریقے جو بھی ہو لیکن آپ بھارت میں پیدا ہونے پر شرم کی بات کریں یہ بھی کہا گیا ہے تو یہ بہت ہی مطلب اس سمیں جو آپریشن چل رہا ہے پارلیمنٹ میں یا پارلیمنٹ کے باہر جو سیاست میں دکھائی دے رہا ہے دراصل اس کا ایجنڈا ہے میں بہت توریت توریت پرتکری آپ سے چاہوں گا یہ جو ان کے لوگ سبھا کی صدستہ کو خارج کرنے کی بعد نشکان دوبے جو کوشش کر رہے ہیں یہ کتنی گمبھیر چنوٹی ہے کیا یہ سمبھو ہے ان حالات میں دیکھیں ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی جو میمبر سیپ ہے اس کو ختم کرنے سسپینڈ کرنے یا نرست کرنے کے ایک بلکل پسٹ جو ہیں پراؤدھان ہے ہماری پارلیمنٹری پروسیزر میں اور راہل گاندھی کا جو موجودہ معاملہ ہے جو موجودہ ان سے آپتیاں اس سرکار کو ہیں اس میں کہیں سے اس کا کوئی کنیکٹ نہیں ہے اس میں وہ پراؤدھان کہیں سے لاغو نہیں ہوتے پہلی بات دوسری بات کہ آپ اس طرح سے میمبر سیپ کھانے پر جیسے آج انڈین ایک سپیس کی لیڈ سٹوری ہے اس پر انہوں نے اپنے اپنے اپینین بھی دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کا جو محول بنایا جا رہا ہے ایک طرف تو جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں جو کارگر اپوزیشن ہے ان کو گرفتار کرنے کی وجہ رہا ہے جو ایڈیولوجیکلی پولیٹیکلی شارپٹیک کر رہا ہے راہل گاندھی جیسا اس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم میمبر سیپ اس کی ختم کر دیں تاکہ وہ بول نہ پائے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب دو کارنوں سے ہے ایک تو تاتکالی کارن ہے اپنے پری ادیوگپتی پر لگے گمبھیر معاملوں کو بچانا اور دوسرا دو ہزار چوبیس کی تیاری کرنا کیونکہ دو ہزار چوبیس میں اگر اپوزیشن یونائٹ ہو گیا خاص کر جو وائیورنٹ اپوزیشن ہے دو طرح کا اپوزیشن ہی اس دیس میں ہم آف کیجئے گا ایک جو جی رہا ہے جو جیونت ہے دوسرا جو مرا ہے میرا ایک بہت ہی سپیسیفک سوال ہے کیونکہ اب مجھے اگلے وشاہ کا بھی روک کرنا ہے اور بھاشا میں آپ سے پوچھوں گا کیا یہ راحل گاندھی کی راجنیتک سنجیونی ثابت ہوگی اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر راحل گاندھی کی جو سنسد کے اندر ان کی اپنی ادھکار ہیں ان کو جس طرح سے روندھا جا رہا ہے پلس نیتیوں کے سہارے ان تمام چیزوں کو اگر کانگریس ساتھ کل کر چلتی ہے تو کیا یہ کانگریس کے لیے ایک راجنیتک سنجیونی ثابت ہو سکتی ہے جی دیکھیں میرا یہی میں کہہ رہے تھے کہ کوشش ہے بیک فوٹ میں ڈالنے کی اور یہی بیک فوٹ میں ڈالنے کی جو رڑنیتی ہے یہ مجھے لگتا ہے باؤنس بیک کر رہی ہے کچھ حد تک حالانکہ وہ اپنے پریہ وپکشی دلوں کو دوسرے ڈھنگ سے ڈیل کر رہے ہیں باؤنس بیک یا بیک فائر باؤنس بیک کر رہی ہے باؤنس بیک میں نے یہ کہا کہ اتنا دبا رہے ہیں ایڈی کی طرف سے کہ وہ ادھر آ رہا ہے واپس تو یہ جو ایک طریقہ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر راہل گاندھی کانگریس اور باقی جو بپکشی دل ساتھ میں آئے ہیں جو فوٹو آ رہی ہے ہاتھ ملا کے کھڑے ہونے کی اس میں اگر وہ نیتریت کرتے ہیں جو کل ان کی پریس کانفرنس میں ساف سنکیت بھی انہوں نے دیا کہ اس طرح کی رڑنیتی بنا کے چلیں گے اور یہ لوگتنتر پر حملہ ہے مجھے لگتا ہے کانگریس کے لیے ضروری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی سنجیونی اور لوگتنتر کو بچانے کی ضرورت ہے اس کو دشاہ میں آگے بڑھا سکتے ہیں اب انڈیا کی بات میں ہم رکھ کرنا چاہیں گے آج کے دوسرے مدے کا دوسرا مدہ کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ای بی پی نیوز سے خبر کرتا ہے کہ نوبل پورسکار کے جو کامٹی کے ڈیپٹی لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ پردھان منتری اس کے دعویدار ہیں فرضی خبر جھوٹی خبر خود اصلی تویے جو کہ ان کا نام ہے وہ سامنے آتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جھوٹ کی بغیر پڑھتال کیے ہندوستان، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ ایکنومک ٹائمز اس جھوٹ کا پرچار پرسار کرتا ہے دوسری تصویر آپ کو یاد ہوگی سنجے رانا نام کا ایک پترکار وہ اتر پردیش کی ایک منتری سے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے وادے پورے نہیں کیے اگلی تصویر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے بھاجپا کیسا میڈیا چاہتی ہے بھائی اس خبر کا کیا ہے پانچ ارمیلیش جی بتائیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو راجنیتی راجنیتی میں ہے اور راجنیتی کرتا ہے اگر بڑے اوہدے پر ہے وہ بھی بھارت جیسے بڑے دیش کا پردان منتری ہے تو اس کی مہتوا کانچھائیں ہو سکتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی ویشوک سممان کے بارے میں اس طرح کی خبروں کو پروسا جانا یا کچھ لوگوں دوارہ پلانٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کسی نیتا کسی دیش یا کسی سماج کے لیے یہ کوئی اچھی بات ہے یہ اوچھاپن ہے ایسا میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے یا پلانٹ کرنے والوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے بھاشا آپ بتائیں کیا ہے اس خبر کا پنچ بہت ساف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ مین سٹریم میڈیا کو جو سو کالڈ کارپوریٹ میڈیا ہے اسے ہی ٹرول آرمی میں تبدیل کر رہی ہے اور لگاتار ان کا ماننا ہے کہ جو بی جی پی کا آئی ٹی سیل ہے جو کام نہیں کر پا رہا دراصل وہ میڈیا کو ذمہ داری انہوں نے دے دی ہے کہ آپ صبح سے شام تک یا تو ایمیج بیلڈنگ کریے یا وپکش پر حملہ کیجئے اور ایسے میں جو پترکار سوال اٹھاتے ہیں ان کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالنے کی کوشش اور ساجش رچی جا رہی ہے ابھی سار کیا ہے آپ کا پنچ اس پر اس مطلب پر میرا پنچ یہ ہے بھاشا کہ اس میں میڈیا اور بھاجپا کا گٹ جوڑ جو ہے وہ ساف طور پر دکھائی دے رہا یعنی کہ ایک جھوٹی خبر چلاو اور وہ جھوٹی خبر چلا کے اسے وائرل کر دو اب وہ خبر جھوٹی ہے وہ لوگوں تک پہنچ گئی ہے اس کا کھنڈر لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے مگر پردھان منطری کا جو قد ہے ان کی گرمہ ہے اس میں چارشاند لگا دیے جاتے ہیں خبر بے شک جھوٹی ہو تو یہ اندازے ویان بیجی پی کر رہا ہے اور جو پترکار سنجے رانا جیسے پترکار ستہ سے سوال کرتے ہیں صرف سوال کرنے کے لیے جھوٹے آروپ لہا کے انہیں جیل میں ڈال دیا جائے سنجے رانا کی بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا ارمیلے جی وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ بہت ہی تمیز کے ساتھ ویقتی سوال پوچھ رہا ہے اور پھر وہ جنتہ کو بھی آپ بھی آوان کر رہا ہے کہ آپ کے یہ وعدے پورے ہوئے گلاب دیوی سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہی ہیں اور اس کے بعد انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے مگر خوشی اس بات کی ہے کہ آتنکوادی کی طرح اس ویقتی کو گھمایا جا رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی ہوئے جانور کی طرح بلکل مگر خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے ذہن میں ڈر نہیں ہے اس کے آنکھوں میں بھہ نہیں ہے بھاجپا جتنا بھی کر لے جو پترکار ستہ سوال کرے گا تم اسے گرفتار تو کر لوگے مگر وہ تم سے ڈرنے نہیں والا ہے دیکھیں بہت بہت پون بات ہے اور اتر پردیش میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا مرزپور میں جب ایک پترکار نے وہاں پر جو اسکولی بچوں کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں گھڑ بڑی کی شکایت کری اور بتایا کہ کتنا حراب کھانا دیا جا رہا ہے تو اس پر اتنی ساری کیسز لگائی گئیں اتنی زیادہ اس کو ٹورچر کیا گیا پریشان کیا گیا کہ اس کی کلپنا نہیں کیا سکتی ہے یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہر جلے میں ایسا ہو رہا ہے ویسے ان کی مرتیو بھی ہو گئی لیکن مرتیو کا خیر سمبت سے نہیں ہے اس لئے میں نے جکر نہیں کیا لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ ایسے سنجے جاسوال اتر پردیش کے جلہ جلہ میں ہے آپ بتاؤں آزمگر سے لے کر گازیپور اور اسٹرن یو پی میں کئی ایسے پترکار ہیں جن کو حال کے دنوں میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس طرح سے لگاتار ہو رہا ہے لیکن جو ایک تب کا پترکاریتہ میں ہے جو پاور میں ہے پترکاریتہ کے پاور میں وہ ستہ کے ساتھ کھڑا ہے اور جو جنتہ کے ساتھ کھڑے پترکار ہیں ان کا بھی ایک حصہ ہے جو اپنے تئی کام کر رہا ہے سب سے زیادہ پریشانی جنتہ کے ساتھ کھڑے پترکاروں سے ہے اس ستہ کو گائیکوں سے ہے لےکوں سے ہے دودھیجیبیوں سے ہے اب نیہا سنگھ رٹھاور آپ کیا کریں گے نیہا سنگھ رٹھاور اگر پورے دیش میں نہ جانی گئی ہوتی اب تک تو وہ بھی جیل میں ہوتی یہ جو سنجیر آنا ہے چونکہ اس کو پورا دیش نہیں ابھی جانتا اب جان گیا ایک سامانے سے یوٹیوبر ہے ایک یوٹیوبر تو یہ گراس روٹ لیول کا پترکار ہے اس کو گرفتار کرنا اس کو ہاتھ کڑی لگانا بہت آسان ہے لیکن نیہا سنگھ رٹھاور کو ہاتھ کڑی لگانا ابھی مشکل ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پترکار ہیں اس طرح کے جمینی اسطر کے ان کو چاہیے کی جو بڑے میڈیا سمو ہیں آلٹرنیٹیو میڈیا میں ہی وہ ان کو ان کو پروجیکٹ کریں ان کے اچھے کاموں کو وہ پردرشت کریں تاکہ ان کی بات کو دیش بیابی اسطر پر لے جائے آ جائے ایک طرف تو سنجیر آنا ہے جن کے پیچھے کوئی باکنگ نہیں ہے بھاشا وہ ویکتی اپنے ریسورسز میں کام کر رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے مگر دوسری طرف آپ دیکھئے ہزاروں کروڑ روپے کی یہ سنستھائیں جھوٹ کیا پرچار کرتا ہے ابی پی نیوز ایک میڈیا ایک انٹیو کو لے کر کی پردھان منتری نوبیل پوراسکار کے صحیح دعویدار ہیں دلچس بات یہ ہے کہ ہندوستان میں میں اس انٹیویو کا ٹرانسکرپشن دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہا اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا یہ بات مگر پھر بھی ہیڈ لائن میں ہندوستان چلا رہا ہے کی نہیں وہ بھی دعویدار ہیں ایک نومک ٹائمز ٹائمز ناو انڈیا ٹوڈے کسی نے پڑھنے کا پریاست نہیں کیا کہ کہا کیا گیا ہے مگر ایک چینل نے ایک جھوٹ چلا دیا اس جھوٹ سے بھاچپا کو اور موڈی جی کو فائدہ ہوتا ہے تو سب وہ جھوٹ چلا رہے ہیں اور کہیں کوئی مافی نہیں مانگتا میں کہیں کوئی مافی مافی تو بہت دور کی بات ہے بھا شاہ مافی تو بہت دور کی بات ہے آپ جھوٹ کا پرچار پرسار کر رہے ہیں ارے آپ کا ویرودی چانل ہے آپ کو ایکسپوز کرنا چیز نہیں ہے نہیں کہا گیا ہے مگر وہ چلایا جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت دلچسپ ہے کہ جس طرح سے ایک ہی heading گئی یہ ہم ہر بار بولتے ہیں اپنے پروگرام میں اور مجھے لگتا ہے یہ بھی درشک سمجھتے ہیں کہ ایک ٹولکٹ آتا جیسے ٹوٹر پر آتا ہے کہ آپ کو کیا ٹویٹ کرنا ہے سارے پترکار قومہ فلسٹاپ کے ساتھ وہی ٹویٹ کرتے ہیں اسی طرح سے کیا heading آنی ہے کس پر کھیلنا ہے کیونکہ یہ بات بہت صحیح ہے ابی سار کہ یہ خبر تو پہنچ گئی کروڑوں لوگوں تک جس کے بارے میں گریہ منتری جی بھی کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ وٹسپ گروپ ہیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں ہماری باتیں تو وہاں تک تو انہوں نے پہنچا دیا کہ موڈی جی کی واوا ہو گئی موڈی جی کی اوپر ہو گیا ہم کشمیر فائلز کی بات نہ بھولیں کشمیر فائلز کو بھی آسکر دلا رہے تھے یہ لوگ تو تمام ساری خبریں چل رہی تھیں وہ تو دکھ ہو گیا کہ ناٹو ناٹو کو مل گیا تو یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جو فرجی خبروں پر کھیلنے کی بات ہے جو ٹولکٹ ہے یہ بہت خطرناک ساجش ہے میڈیا کیونکہ میڈیا دراصل افدھارنا بنانے کی انڈسٹری ہو گئی ہے صحیح خبر یا خبر دینے کے بجائے وہ پرسپشن بیلڈنگ میں تبدیل ہو گیا اگر آپ دیکھیں ان کو پتا ہے کہ کیا خبر نیچے تک پہنچانی ہے کس پر کھیلنا ہے کس پر نفرت کرنی ہے اور اس میں کسی میڈیا کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی اویسار کہ سنجے رانہ پر خبر چلائے پوچھے یوگی سرکار سے کیونکہ اس کے بعد تمام جگہوں پر لوگ جاتے ہیں کسی میں ایک سوال ایک ٹویٹ میں کہہ رہی ہوں چیلنج کر رہی ہوں یہ تمام میڈیا ہاؤسز جو بڑے بڑے اینکر ہیں کسی نے سنجے رانہ کے فیار میں ٹویٹ نہیں کیا سنجے رانہ تو ایک چھوٹے سے یوٹیوبر اگر میں انتے کہوں آپ جانتے ہیں مجھے یاد ہے نیوز ٹویٹی فور کے ایک پترکار کی بٹائی بھاچپا کے ایک نیتہ نے اتر پدیش کے چناوہ کی دوران کی تھی میرے خیال سے اسی چینل نے اس خبر کو نہیں چلائے تھا مگر میں آپ سے کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر اربلے جی سنجے رانہ مکھے منتری یوگی سے سوال نہیں کر رہے تھے پردھان منتری سے سوال نہیں کر رہے تھے وہ ایک منسچر آف سٹیٹ گلاب دیوی سے سوال کر رہے تھے آپ جانتے ہیں کتنا خطرناک ہے چلیے موڈی جی سے اور یوگی جی سے سوال کرنا دیش درو ہے اب آپ ان کے ایک بوت آپریٹر سے سوال نہیں کر پائیں گے میڈیا کے یہ حالت رہی تو آپ ان کے ایک چھوٹ بھئیہ نہیں تر سوال نہیں کہیں گے اگر میڈیا کی یہ حالت رہی تو کیونکہ دیش میں جو ستہ کی شکتی ہے اس کو اتنا زیادہ آتنک کا پریائے بنا دیا گیا ہے جیسے آپ کلپ نہ کیے کہ راہل گاندھی کی سدستہ ختم کر دی جاتی ہے عام آدمی جو گاؤں میں بیٹھا ہے جو شہر میں بیٹھا ہے جو قسمے میں بیٹھا ہے اس کے ناغری کتھیکار کا کیا ہوگا جب دیش کا بڑا نیتہ صرف ویروت کی وجہ سے اس ستہ سے اسامت ہونے کے کارن راہل گاندھی نے کہا کہ مائک بند کر دیا جاتا ہے تو کیا اس میں غلط کا بھائی انیک بار ہم نے دیکھا ہے اس میں کون سی نئی بات ہے اچھا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے یہ نہیں کسی میں لیکن اس میں کچھ زیادہ ہو رہا ہے ایکس پنج کرنا آپ لائن پر لائن ایکس پنج کر دے رہے ہیں اور ایسی لائن ایکس پنج کر رہے ہیں جس میں ان پارلیمنٹری کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو آپ نے جو کہا یوگی جی یا مودی جی پر کیول نہیں کہا رہا ورنہ دیشترو ہو جائے گا ہوئی یہ بنا دیا گیا ہے لیکن بلوک لیبل کا ایک بیجے پی کا آدمی یہ نیتا وہ تو مالی جی کی بھی دھائک ہے یا منتری ہے راجی منتری یا جو بھی ہے لیکن اب تو حالت یہ ہے کہ ریسیس کا ایک کاری کرتا ہے وہ ابھی اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ کوئی ویقتی اصحامت اگر اس سے ہے تو اس کے خلاف کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کھانے میں ایف آئی آر کرایا جا سکتا ہے اس کوئی ریسٹ کرایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل اس طرح کی ڈیکٹیٹر سیپ جو ہے خاص کر گراس روٹ لیبل پر چل رہی ہے ٹھیک ہے چلی اب ہم رکھ کرتے ہیں اپنے تیسرے مددے کا جیسے کہ آپ جانتے ہیں آسکر میں بھارت کو کئی سمباد ملے ناٹو ناٹو کو جو ہے گانا ہے ٹرپل آر کا اسے اوارڈ ملا اس کے علاوہ ایلیفنٹ ویسپیرز کو اوارڈ ملا بیسٹ ڈاکیمنٹری شوٹ اور تیسری بات دپکا پادکون آئیں پریزنٹر کے طور پر انہوں نے اپنی بات رکھی اور یاد کیجے دپکا پادکون کو کس طرح سے بھاچپا کے نیتاؤں نے دشانے پر لیا تھا یاد کیجے بھاچپا کے کریم نگر سے سانسد بندی سنجے کمار نے کس طرح سے کہا تھا کہ جو سینما ہال ٹرپل آر کو دکھائے گا ہم اسے جلا دیں گے تو کیا بھاچپا اپنی بوئی کارٹ سوچ کو بدلے گا کیا ہے اس خبر کا پنچ بتائیں بھاچہ مجھے تو صاف دکھائی دے رہا ہے ابھی سار کہ جو سوفٹ پاور ہے بولی ووڈ کی دراصل وہ یہ بائیکارٹ گائنگ اور نفرتی گینگ کو سیدھے سیدھے ٹکر دے رہی ہے اور اس کا سب سے بڑا پرمان ہے آسکر میں دو پورسکار ملنا اور خاص بات اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے بھکتوں کو مرچی لگی ہوگی دیپی کا پادکونڈ کو وہاں دیکھ کر لیکن جو اسہائتہ ہے کہ آپ کی کشمیر فائلز وہاں نہیں پہنچتی آپ کی تمام نفرتی بریگیڈ وہاں نہیں پہنچتی وہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں جو مددوں پر بات کر رہے ہیں مددوں پر کام کر رہے ہیں اور خاص طور سے ڈوکیو فلمیں جو پہنچی ہیں انہوں نے دکھایا ہے نفرت نہیں کام بولتا ہے ابھی سار کیا ہے اس پر آپ کا پنچ اس مددے پر میرا پنچ یہ ہے کہ بھارتی جیدہ پارٹی کو اپنی نگاراتمک تو وہاں پر ایک شاہرک خان اور دپکا پاڑکون کو سمبانت کیا جاتا ہے اب بھی ساؤٹ سے بننے والی فلمیں انٹرنیشنلی زبردست باکس آفیس کا بزنس کر رہے ہیں کشمیر فائلز ہندو اسمیتہ پر کھیل کے سپر ہٹ ہو تو جاتی ہے مگر حقیقت یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ نرماتہ اپنے آپ میں کتنے بڑے کائر ہیں کہ اصل میں وہ کشمیری پندیتوں کا مدہ نہیں اٹھاتے اور سرکار سے سوال نہیں اٹھتے تو جو بائکوٹ سوچ ہے بھاچپا کہ انہیں بدلنے پڑے گی کیونکہ وہ سوچ ہم سب کے لیے نہایتی شرمناک امدار سنگ ہے بتائیے اور ملیج کیا ہے اس خبر کا پنچ دیکھیں کلا ہو سہیت ہو یا سنسکتی کا کوئی بھی روپ ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دو کارونوں سے سوکاری کیا جاتا ہے یا سمجھت کیا جاتا ہے پہلی بات کہ وہ کتنا معنوی ہے اور دوسرا وہ کتنا کلاتمک ہے جو موجودہ نظام ہے جو موجودہ ریزیم ہے اس کے جو پرچارک ہیں وہ معنویتہ اور کلاتمکتہ دونوں اسطروں پر فیسڈی ہیں یہ عجیب بھی ڈمبنا ہے یہ کہیں سمجھت نہیں ہوتے انتراشتی منچوں پر سوائے دیش کے اسطر پر لیکن بائیکارٹ کی کلچر ان کی ختم ہوگی ایسا میں نہیں مانتا یہ جاری رکھیں گے کیونکہ ان کے دماغ میں ان کے پورے ایک طرح سے مزاج میں یہ بسا ہوا ہے اچھا دلچسپ بات یہ ہے بھاشا کہ سنجے بندی کمار کی میں مثال دوں ایک طرف تو آپ ٹریپل آر کے بارے میں کہہ رہے تھے بھئی میں سینما ہال جلا دوں گا پھر جب اسے اوارڈ ملا تو اسے آپ وہ بھی کر رہے تھے سمبانت بھی کر رہے تھے ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اس کے پکش میں میں نہیں بھولا ہوں ایک جو ان کا پالتو پترکار ہے وہ پردھان منتری نے جب انہوں نے بھاشن دیا تھا سنسد میں تو کہا تھا کہ پردھان منتری نے بلکل پتھان کی طرح اپنے وپکش کو دھراشائی کر دیا جس طرح سے پتھان نے بوائکوٹ گانگ کو دھراشائی کر دیا یعنی کی جسے کہتے نا بہتی گانگا میں ہاتھ دھونے میں بھی یہ لوگ آگے رہتے ہیں بہت اور پتھان فلم پر نہ جانے کتنا جھار اگلا ہوگا اس نے اور مردار بات یہ ہے کہ دیکھئے اب جیسے ہی مل گیا تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ دیوی درشتی کہ اس کو آسکر مل سکتا ہے صرف موڈی جی کے پاس تھی یہ سب بھی تو لوگ پیوش گویل جی بول رہے ہیں سنسد میں ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طرح سے کلیم کرنے کی جب بات آتی ہے لیکن آپ دیکھئے کہ شرمناک بات یہ میں مجھے لگتا ہے بساری سیکھیں گے اس لئے نہیں کیونکہ دیکھئے صرف فلم کی بات نہیں ہے آپ دیکھیں ہولی بیتی ہولی میں پوری دیش کی راجدانی دلی میں جو بینر اور پوسٹرز لگے اس میں احوان تھا کہ آپ بھگوہ رنگ سے ہولی کھیلیے یہ بھاشپا کے ہولنگز کے ساتھ لگے ہوئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بھگوہ پتھان میں جب بکینی پہن لی دیپی کا پادکونڈ نے تو ہنگامہ مچ گیا تھا تو نفرت نفرت کھیل کھیل کے لیکن جب نفرت انتراشتی فلک پر فلوپ ہو جاتی ہے تب مجھے لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ اس پر کلیم کرنا چاہیے کچھ آگے بڑھنا چاہیے لیکن دیش کی جنتہ نے جس طرح سے اس نفرتی بریگیٹ کو کم سے کم بولیوڈ کے سندر میں جواب دیا پتھان کا بائیکوٹ بلکل دوسرے ڈھنگ سے آیا ہم نے دیکھا کتنی سفلتہ حاصل ہوئی جو لوگ نہیں بھی دیکھنے جاتے وہ بھی دیکھنے گئے اس سے لگتا ہے کہ دیش میں ابھی پریم صدبھاؤ اور انٹرٹینمنٹ کی لیے ایک الگ سے جگہ ہے جس کو نفرتی بریگیٹ ابھی کیپچر نہیں آپ یہ کہہ رہے تھے آپ کو نہیں لگتا یہ سوچ بدلنے والی ہے مگر جب جنتہ کا اپار سمرتھن ان فلمی ستاروں کو ملتا رہے گا تو اس سوچ سے کب تک خود کو جدہ رکھے گی بی جے پی کب تک وہ اس کا ویروت کرتے رہیں گے کب تک اپنے نفرتی ایجنڈے کو آگے کرتے رہیں گے کیونکہ اس کی قیمت ہے جو دیش کو چکانی پڑے گی انتراشتری طور پر اور جنتہ کے سوچ کے خلاف کب تک جائیں گے آپ دیکھیں آپ کا سوال تو بہت سیدھا ہے لیکن اس کا اتر بڑا جھٹل ہے کیوں کیونکہ راجنیتی اور جو سنسکرتی ہے جو کلا ہے جو جو ٹیلنٹ ہے اس کے بیچ میں ایک ایک کہیں کہیں ایک ڈیوائیڈنگ لائن ہے جیسے اپنے دیش کی راجنیت میں آپ جتنے زیادہ پولرائیزنگ ہوتے ہیں آپ نفرت کا دندہ جتنا کرتے ہیں بہت تیزی سے آپ پھیلتے ہیں آپ دیکھ لیجئے پچھلے بیسکیوں سال سے لیکن اس کے آدھار پر آپ کوئی شاندار فلم نہیں بنا سکتے کوئی اچھی پینٹنگ نہیں کر سکتے کوئی اچھی کہانی نہیں لکھ سکتے کوئی اچھا اپرنیاز نہیں لکھ سکتے اور یہی کارن ہے کہ پچھلے آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد اس دیش میں جتنے مہان کلاکار پیدا ہوئے جتنے اپرنیاز کار پیدا ہوئے جتنے بڑے فلم کار پیدا ہوئے وہ سارے کے سارے لوگ ادھکانس لوگ میں تو کہوں گا 99.9% لوگ پرو پیپل لوگ ہیں وہ جنتہ کے پکشتہ رہیں سماج کے پکشتہ رہیں سندرتہ کے پکشتہ رہیں آپ اٹھا لیجئے رمینہ ٹیگور کو آپ اٹھا لیجئے آپ بات کے دنوں میں جتنے بڑے لوگوں کا نام لیجئے مڈال سین جتنے اچھے لوگ آدھ بھی ادور گوپالا کشنا نیاد جتنے رامان صاحب وہ بھی آسکر پائے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ پرو پیپل لوگ ہیں آپ کے بیچ سے یعنی جو آپ کا بھگوا بریگیڈ ہے اس کے بیچ سے کوئی بڑا کلاکار کیوں نہیں آتا آپ بناتے ہیں کشمیر فائل آپ اتنا پرچار کرتے ہیں کی اس کو ہم آسکر لے جائیں گے ہم اس کو دنیا کے فلک پر لے جائیں گے اس کو باقاعدہ فلم فیسٹیبل میں دل پونے کے ساری گوہ کے باقاعدہ ڈیکلیئر کر دیتا ہے ایک ازرائیلی بڑا فلم کار کی ایسی فلمیں ہم نہیں انٹرٹین کر سکتے یہ نفرتی دلچسپ بات یہ بھاشا یہاں پر کی جھوٹ کا استعمال کرنا ہم نے دیکھا تھا ویویک اگنی ہوتری انپم کھیر کی ہماری فلم آسکرز کے لیے شورٹ لسٹ ہو گئی ہے جب ٹرپل آر کو آسکر ملا یا ایلیفنٹ بیسپرز کو آسکر ملا یا پھر دپکا پاڑکون جس طرح سے وہاں سمانے تھوئی میری کال سے وہ ایک قرارہ تماشا تھا اس جھوٹی گینگ کو کہ تم صرف نفرت کے سارے اور جھوٹ کے سارے اپنی بات رکھ سکتے ہو تمہارے پاس بات رکھنے کا سلیکہ بھی نہیں حقیقت یہ ہے اور آپ دیکھیں کہ کتنی بھی کوشش کر لیں کتنا بھی کورپریٹ میڈیا کو اپنے قبضے میں یا مان لے کی ٹولکٹ چلے گا دی پی کا پاڑکون کے فوٹو آپ کیسے نہیں چھاپیں گے یا کیسے نہیں دکھائیں گے کہ ان کی آنکھوں میں جب آسو آیا جب ناٹو ناٹو ایناؤنسمنٹ ہوا تو کلوز اپ تو وہیں گیا نا کلوز اپ تو آپ کے بھکتگڑوں پہ نہیں گیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز بہت بڑا چیلنج ہے جیسے کوشش بہت کر رہے ہیں میں ارمیلے جی یہ کہنا ضرور چاہوں گی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کوشش ان کی بہت ہے کہ بولی ووڈ کو یہ ٹیم کر سکیں جیسے وپکش کو ٹیم کر رہے ہیں وہاں پہ اور کیا کرتے ہیں جن کو انہوں نے لگاتار نرچر کیا ہے لیکن ابھی بائیکارٹ گینگ مجھے لگتا ہے بولی ووڈ میں تو فلوپ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا تو انڈیا کی بات میں بس اتنا ہی ابسار بھاشا اور ارمیلیش کو دیجئے انمتی آپ سب سے اپیل کہ اس کارکرم کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تک پہنچائیے اور کومن سیکشن میں اپنی رائے بھی تابڑ توڑ دیجئے نمسکار